حضر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی اپنی عمر ساٹھ سال تھی اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اپنی عمر ایک سو بیس سال تھی گویا ساٹھ سال تک یہ ایمان کی حالت میں رہے بہتنین شاعر تھے نبی علیہ السلام کی اپنے اشعار میں تعریف کرتے اور کفار کی برائی بیان کرتے اور غزوات میں جہاد میں لڑائیوں کے موقع پر اپنے اشعار سے مسلمانوں کے ایمان کو گرم کیا کرتے تھے انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا یہ حسان ابن ثابت جب خود آٹھ سال کے تھے کہتے ہیں کہ میں بہت اچھی سمجھ بوجھ رکھتا تھا یہ مدینہ کے تھے کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ایک یہودی کو دیکھا وہ اونچی جگہ پر چڑھ کر ایک اعلان کر رہا ہے لوگوں کو اس نے جمع کر لیا کہہ رہا تھا جو شور مچا رہا تھا لوگوں نے پوچھا بھئی کیوں شور مچا رہے ہو تو کہنے لگا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں تو نبی علیہ السلام تو مکہ میں پیدا ہوئے لیکن ایک یہودی مدینہ میں بھی آپ کی اس رات کو پہچان رہا ہے حضرت کعاب احبار رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اخبق کی اطلاع اور وہ جو علامات تھی وہ بتا دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے نزدیک جو مشہور دمدار ستارہ ہے جب وہ حرکت میں آئے گا اور اپنی جگہ سے سرکنا شروع کر دے گا تو وہی وقت نبی آخر الزمان کی پیدائش کا ہوگا یہ خبر بنی اسرائیل کے علاماء ایک دوسرے کو نسل در نسل آگے دیتے چلے آئے اور ان کو بنی اسرائیل کے علاماء کو یہودیوں کو پیدائش کے وقت کی نشانیاں معلوم تھیں ایک اور واقعہ ہم یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی علی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے جب وہ رات آئی جس میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک یہودی قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے قریشی مردوں سے پوچھا آج تمہارے یا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے انٹھا پتا نہیں اب یہودی نے کہا کہ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں اچھی طرح سن لو آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے اور اے قریش کے لوگو وہ تم ہی میں سے ہے یعنی قریشی ہے اس کے کندے کے اوپر ایک علامات مہر نبوت ہے اس میں بال بہت زیادہ گھنے ہیں اور یہ نبوت کا نشان ہے اور اس بچے کے نشانی یہ ہے کہ وہ دو دن تک دودھ نہیں پیے گا علامہ ابن حجر رحمت اللہ لکھا ہے کہ یہ درست ہے کہ نبی علیہ السلام نے دو دن تک دودھ نہیں پیا یہودی علیم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ حیران ہوئے اور اپنے اپنے گھروں میں گئے تو سب نے اپنے اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو یہ بتایا ادھر عورتوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ عبد المطلب کے ہاں ایک کوتے کی پیدائش ہوئی ہے اور جب اس عالم کو بتائی گئی تو یہودی نے کہا کہ وہ بچہ مجھے دکھاؤ تو لوگ اسے ساتھ دیئے ویسے آمنہ کے گھر آئے اور بچہ دکھانے کی درخواست کی جیسے ہی بچہ اس یہودی نے دیکھا یہ کپڑا ہٹایا گیا بچے پہ نظر پڑی فوراں بہوش ہو گیا جب ہوش آیا ہے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تھا تجھے کہنے لگا میں تو اس غم سے بہوش ہوا ہوں کہ بنو اسماعیل میں نبوت آگئی اور بنو اسرائیل سے نبوت نکل گئی اور کہا ہے قریشیو اللہ کی یہ قسم یہ بچہ زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ملک شام کا ایک یہودی عیس اس کا نام تھا وہ مکہ مکرمہ کے قریب کچھ فاصلے پر رہتا تھا اور وہ اکثر و بیشتر مکہ آتا رہتا اور لوگوں سے پوچھتا رہتا کہ بھئی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو مجھے دکھاؤ اور کہتے رہتا ان قریب تمہارے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا سارا عرب و عجم اس کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گا پورے عالم پر اسی کی حکومت چلے گی وہ عرم و رجب کے شہروں کا مالک ہو جائے گا یہی اس کا زمانہ ہے قریب کا جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور جس قیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہوگا وہ بھی اسے مل جائے گی اور جو شخص ان کی نبوت کا زمانہ پائے گا اور اس کے باوجود ان کی مخالفت کرے گا تو وہ تمام مقاصد اور عرضوں میں ناکام ہو جائے گا مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا رہتا بچے کو دیکھ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بالآخر عبد المطلب کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی آپ کے پودے کی پیدائش جب ہوئی تو عبد المطلب جو ہیں وہ شہر سے نکل کر اس یہودی کے گھر میں گئے اس سے ملاقات کی اور اس سے جا کے کہا کہ میرے آئے ایک پوتا ہوا ہے تم نے دیکھنے چلنا ہے تو تم آؤ اس نے کچھ علامات پوچھی اور کہنے لگا کہ وہ ستارہ تلو ہو چکا جس کا کہ کتابوں میں ہماری لکھا ہوا ہے یقینا یہ وہی بچہ ہے اور یہ آنے والے وقت میں نبی بنے گا اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دو دن تک دودھ نہیں پیے گا اور اس نے یہ بھی کہا تھا اس یہودی نے عبد المطلب کو یہ نصیحت کی کہ آپ اپنی زبان کو بند رکھیں کسی کو نہ بتائیں ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست قسم کا حسد کریں گے اور اتنا حسد کریں گے کہ کسی سے حسد نہ کیا گیا ہوگا اور اس بچے کی اس قدر مخالفت کی جائے گی کہ کائنات میں کسی اور کی اس قدر مخالفت نہ ہوئی اس یہودی سے یہ باتیں سن کر اپنے پوتے کے مطالق یعنی نبی علیہ السلام کے مطالق عبد المطلب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی یہودی کہنے لگا کہ اگر طبعی طور پر یہ بچہ زندہ رہا تو ستر تک نہیں پہنچ سکتا ستر سے نیچے نیچے اکسٹھ یا تریسٹھ سال کی عمر میں اتنی ان کی عمر ہوگی اور کہا کہ ان کی عمت کی عمر بھی ساٹھ اور ستر کے درمیان ہی ہوگی کہ تمام علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشنگ گوئیوں سے معلوم کی تھی اور بھی اس کے علاوہ پیدائش کے وقت جو حالات پیش آئے دنیا کے اندر قریش کے کچھ لوگ جیسے عمر ابن نفیل اور عبداللہ ابن جہش یہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے یہ جب ایک اپنے بت کے پاس اپنی روٹین کے مطابق گئے ایک ایسی رات تھی جو پیدائش والی رات تھی دیکھا کہ بت اوندھا نیچے لیٹا پڑا ہے یہ بڑے پریشان ہوا اس کو سیدھا کر دیا اٹھا دیا وہ پھر گر گیا پھر اٹھا دیا پھر گر گیا کئی مرتبہ ہوا ان کی حیرت میں اضافہ ہوتا رہا سمجھ میں نہیں آئی کہ معاملہ کیا ہے اس بت کے اندر سے آواز آئی کہ پیدا ہونے والا پیدا ہو چکا اب ساری دنیا کے بت گریں گے اور نور اور توحید اچھا جائے گا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے